جس وقت نبی باقل علیہ السلام حج کر کے تشریف لائے حضرت زید بن عرقم راوی نے حضورت صحابی نے اور حضرت علی دی جنی شاہ نے وہ حضورت صحابہ نے ہی بیان فرمائی اس غلطے غور کیتا ہے حضرت علی دی شاہ حضورت صحابہ نے بیان فرمائی ہے حضرت علی آپ تے نئے ناپڑی تعریف کر دے حضورت صحابہ سن دے جس وقت لوگاں نے حضرت علی دی شان نو گٹان دی کوشش بھی تیے اس ویلے بھی حضرت علی دی نام دے مارا آلے سنت نے کھا دیا نے امام نسائی جنہ دی کتاب ساسیتہ دے اندر سنو نے نسائی موجود ہے انہوں فقط اس شرم شہید کی تاکہ ہے کہ آپ نے مسجد منبر تے کھلو کہ حضرت علی دی شانش تقریر کی تی تو خارجیاں نے دشمنانِ آلِ محمد نے امامِ اہلِ سنتوں ممبر تو اتار کے اتنا ماریا اتنا ماریا پیاب بکہ تشریف لیار احسان کو راستے در آپ کا وصال ہویا اور سب اور مروع دے درمیان آپ دی کمبر عجیبی موجود ہے حضرت امامِ نسائی صاحبِ سنوالنسائی صاحبِ خسائصِ علی امتِ مسلمان دے اندر پہلی شخصیت جس نے حضرت علی دی شانش تک کتاب لکھی ہے اس دا نام امامِ نسائی ہے کوئی سمجھ آرہی ہے کہ علی کے نام امتِ محمدِ مصطفیٰ ہے جس سب سے پہلے شانِ علی ہے جس بندے کتاب لکھی ہے وہ بندہ آلِ سنتا امام ہے امامِ نسائی اور اس کتاب دا نامِ خسائصِ علی ہونو بھی اردو ترجمہ مل دا ہے اگر کوئی سنگی پڑھنا چاہے تو لے کے پڑھ ساتھ خسائصِ علی اہلِ سنت محبانِ علی دا نام ہے ہر سنی محبِ علی ہوندہ ہے توجہ ہے کہ کوئی نہ میرے بھائی سمجھ رہے ہو مسئلہ سمجھ رہے ہو ہر سنی محبِ علی ہوندہ ہے وہ سنی مہاں دا پتر ہی نہیں جڑا محبِ علی نہ ہوگئے اگر دینج رکھلا ہونے سنی مہاں دا دودھ نہیں پیتا جڑا محبِ علی نہ ہوگئے کوئی ڈبے دی پیدا بار دائمائے ہو جائے تو میں نہیں پتا جنہیں ماں اس دا دودھ پیتا جڑی ہیں ماما رسول اللہ دی اولادنا ربو حبت درست دین والیاں سانو دا پتر دے دلے چھ محبت مولا علی موجود ہوگئے